اسلام علیکم میں ہوں محمد حریص آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جی بی ایس نیو بکنوال آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسٹ موڈیول 3 کے یونٹ نمبر 5 کا اوورویو کریں گے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے یونٹ 5 میں کون سی اہم باتیں یا ٹوپکس سیکھے تو یونٹ نمبر 4 کا اور پچھلے یونٹ کا جو ہمارا ریویو ہے وہ آرڈی یوٹیوب پر اپلوڈ ہے آپ میرے چینل پر اس کو چیک کر سکتے ہیں اگر ہم پچھلے یونٹ کی بات کریں یونٹ نمبر 4 کی تو اس میں ہم نے سیکھا تھا تو جو یونٹ نمبر 5 ہے اس میں ہم کیا سکھیں گے اس کا انٹروڈکشن ہے ہمارے پاس تو یونٹ نمبر 4 میں تھا کہ بچوں نے لن کیسے کیا اور اب وہ ہم سکھیں گے کہ اس کو اپلائے کیسے کریں گے یعنی کہ کسی چیز کو خالی لن کرنے سے ہمارا مقصد اچیو نہیں ہوتا تو سب سے اہم بات ہوتی ہے کہ لرننگ کے بعد آپ اس کو اپلائے کس طرح کر رہے ہیں اگر آپ اس کو اپلائے بلکل ایکوریٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو لرننگ کا پروسس تھا وہ بھی سکسیس فولی اچیو ہوا ہے تو جلدی سے ہم اپنے فوکس ایریاز کی جانب بڑھتے ہیں تو ہمارے یونٹ نمبر 5 کا پہلا فوکس ایریہ ہے تو پہلا فوکس ایریہ اس بات کے بارے میں ہے کہ گیمز کس طرح سے لرننگ کی مدد کر سکتی ہیں کہ وہ گرامر کا جو پوائنٹ ٹیچر کی طرف سے ان کو سکھایا گیا ہے اس کو اپلائے کر سکیں کسی نئی سیچویشن کے اندر تو گیمز جو ہیں وہ ویک سٹوڈنس اور سٹرونگ سٹوڈنس مطلب لائک اور کمزور سب ہی طرح کے بچوں کے لیے جو ہے ایک دلچسپی کا مرکز ہوتی ہیں تو گیمز بچوں کی کس طرح سے مدد کر سکتی ہیں یہ ہمارا پہلا فوکس ایریہ ہے لیکن بچے خود سے گیمز کا انتخاب نہیں کر سکتے تو اسی وجہ سے یہ ٹریننگ ساری چل رہی ہے اور ٹیچرز جو ہے یہ گیمز بچوں کو اسائن کریں گے یا فراہم کریں گے تو اس کی گائیڈنس ساری ٹیچرز کی طرف سے ہوگی تو دوسرا اب ہمارے پاس فوکس ایریہ ہے تو دوسرا پوائنٹ پروڈکشن ایکٹیوٹیز کے انتخاب کے بارے میں ہے کہ ان کا انتخاب کیسے کیا جائے کہ جو لینگویج کا پوائنٹ یا گرامر یا ووکیبلگی سے ریلیٹڈ کوئی بھی کنسپٹ بچوں کو سکھایا جا رہا ہے وہ ایکٹیوٹی اس کنسپٹ سے فلی جو ہے ریلیٹ کر رہی ہو اس سے سوٹ کر رہی ہو ایکٹیوٹیز جو ہیں بچوں کو جو لننگ میں ہیلپ بھی کرتی ہیں بچے اس کے اندر دلچسپ بھی بھی لیتے ہیں لیکن اہم بات یہ ہوتی ہے کہ ایکٹیوٹیز کو منتخب کرتے وقت اس بات کا دہا رکھا جائے کہ وہ اسی لینگویج پوائنٹ کے ساتھ فلی ریلیٹ کر رہی ہوں تاکہ جو ٹیچنگ لننگ پروسس ہے وہ سکسیسفلی اچیف ہو سکے اسی طرح آخری ہمارے پاس فوکس ہیریہ لرنرز کی جو گرامر ایررز ہوتے ہیں ان کی تحصیح کے بارے میں ہے کہ ہم جب لرنرز جو ہیں کسی گرامر سے ریلیٹڈ کسی گلتی کا اتقاب کرتے ہیں تو ہم نے ان کو کب جو ہے ٹھیک کرنا ہے کبھی کبھی یہ ضروری ہوتا ہے کہ دیورنگ لیسنز دیورنگ ریڈنگ ہم اسی وقت بچوں کو اس کی کریکشن کروا دیں اور کبھی کبھی جو ہے یہ ضروری نہیں ہوتا بلکہ ہم اس سبق کے اختتام پر بچوں کو کولیکٹیولی جو ہے اوورال اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں اور بچے اپنی گرامر کے وہ اس ایرر کو پک کر لیتے ہیں تو وین اینڈ ہاو ٹو کریکٹ لرنرز گرامر ایررز تو یہ ہمارے پاس لاسٹ فوکس ایریا تھا تو اب ہم بات کر لیتے ہیں لرننگ آؤٹکمز کی یعنی کہ یونٹ نمبر فائیو کے کون سے ایسے آؤٹکمز ہیں جن کے لیے اس سارے یونٹ فائیو کو پرپیر کیا گیا اس ٹریننگ کے اندر تو پہلا ہمارے پاس لرننگ آؤٹکم ہے یعنی کہ اگر کوئی تیچر اس یونٹ نمبر فائیو کو سکسیسفلی جو ہے کمپلیٹ کرتا ہے تو وہ اس قابل ہو جائے گا گیمز کی بات کریں تو ہم نے یونٹ نمبر فور کے اندر بھی بہت سے گیمز پڑنگ تھی ٹیپ آن دا بورڈ وکیبلری بیک پوپیٹ آئس کریم سٹیک وغیرہ وغیرہ تو فرض کی اگر میں ایک جو ہے روائز کروا دیتا ہوں اس کے اندر کے اگر آپ نے بچوں کو ورز میننگ کی پریکٹس کروانی ہے تو آپ بورڈ کے اوپر بہت سے وکیبلری کے ورز لکھ سکتے ہیں اب آپ نے ان ورز میں سے کسی ایک ورڈ کا جو ہے میننگ جو ہے بچوں کے سامنے ریکال کرنا ہے اور بچے اپنی باری کے اوپر فرض کیا میں نے بورڈ کے اوپر بہت سے معنی لکھے ہوئے ہیں اور میں نے ان میں سے ایک ورڈ جو ہے وہ ہے ہارڈ ورکنگ میں بچوں کے سامنے بولوں گا کہ بچوں محنت کرنا جو ہے کس کا معنی ہے تو جس بچے کی باری ہوگی وہ بورڈ کے اوپر لکھے گے بہت سے الفاظ میں سے کسی ایک انگلیش کے ورڈ کے اوپر ٹیپ کر دے گا اگر وہ پوائنٹ اس کا جو ٹیپنگ ہوگی بلکل ٹھیک ہوگی تو اس کو پوائنٹ ملے گا ادروائز جو ہے وہ اس گیم سے آؤٹ ہو جائے گا اور اینڈ پر جس بچے کے سب سے زیادہ پوائنٹس ہوں گے وہ وینر ہوگا اس جیسی بہت سے گیم ہم یونٹ نمبر فور میں پڑھ چکے ہیں اس ویڈیو کے اندر بھی میں نے ان کا ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے اوورویو کیا تھا آپ اس ویڈیو کو بھی چیک کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس پہلا آؤٹ کم تھا کہ آپ گیمز کی مدد سے بچوں کو کس طرح کسی گرامر کے پوائنٹ کی پریکٹس کروا سکتے ہیں دوسرے آؤٹ کم کی بات کرتے ہیں اسی طرح گرامر سٹرکچر کی بات کر لی جائے تو گرامر یعنی کہ آپ جب کسی اردو کی تحریر کو انگلیش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اس کے کچھ رولز ہوتے ہیں آپ نے سبجیکٹ کا استعمال کب کرنا ہے ورپ کا استعمال کب کرنا ہے اوبجیکٹ کا استعمال کب کرنا ہے اور ماضی حال یا مستقبل کی بات کو کس طرح سے ایک فرق رکھتے ہوئے انگلیش لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے بھی آپ ایکٹیوٹیز کا انعقاد کر سکتے ہیں آپ کنورسیشن کروا سکتے ہیں اورل کمیونکیشن کروا سکتے ہیں یہ ٹیچرز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ بچوں کے مائنڈ لیول کے مطابق کس طرح سے ایکٹیوٹیز کو مینج کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس دوسرا آؤٹکم تھا کہ آپ اس ساری بات کو یونٹ نمبر فائیو کے بات جان جائیں گے تو تیسرے آؤٹکم کی بات کر لیتے ہیں کنسیڈر ون ٹو ریسائکل گرامر پوائنٹ فروم پریویس لیسنز تو یہ وہی بات ہے جو ابھی ہم نے فوکس ایڈیا کے اندر بھی ڈسکس کی تھی کہ کسی بھی وکیبلری یا گرامر سے ریلیٹیز کسی پوائنٹ کو جب آپ پچھلے کسی سبق کے اندر آر ریڈی پڑ چکے ہوں اور وہ کسی نئے لیسن کے اندر دوبارہ سے آ جائے تو آپ نے اس کو ریسائکل کرنا ہے لیکن ون کب آپ نے اس کو ریسائکل کرنا ہے اور کب آپ نے اس کو سکپ کرنا ہے لینگوج کا یہ جو پوائنٹ ہے یہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے یہ کسی گرامر کے رول کے بارے میں ہو سکتا ہے سیمپل بھی ہو سکتا ہے نمبر آف سائی لیبلز ڈائی گراف ڈائی گراف یا پھر ورز میننگ تو مثال کے طور پر اگر ٹیچر نے پچھلے کسی لیسن میں بچوں کو یہ سکھایا تھا کہ کسی لفظ کے اندر انگلیش کے ورڈ کی اندر سائی لیبلز کی تداد کیسے معلوم کرتے ہیں تو بچوں جتنی بار آپ کی چین یعنی اس لفظ کی پرنانسییشن کے دوران نیچے کو موف کرے گی اتنے ہی اس ورڈ کے اندر سائی لیبلز ہوں گے اور ابھی اگر آپ نے نئے سبق کے اندر کسی ایسے سوال کو بچوں کو سول کروانا ہے جس کے اندر پوچھ رہا ہے کہ نمبر سائی لیبلز کتنے ہوتے ہیں آپ ہر ورڈ کے آگے لکھیں تو آپ بچوں کو وہ پرانا لیسن یاد کروا سکتے ہیں اس طرح بچوں کو پرانے کنسیپٹ ریکال ہو جائیں گے اور جلدی سے اس کو پک کر لیں گے لیکن کبھی کبھی آپ اس چیز کو سکیپ بھی کر سکتے ہیں وقت کی بجت کے لئے اگر آپ بچے اس کنسیپٹ کو جان چکے ہیں اور وہ دوبارہ سے ری اپیئر ہوا ہے تو آپ بجائے اس کے پرانی باتوں کو دوبارہ سے ایک بار ری سائیکل کریں آپ بچوں کو سول کروا سکتے ہیں آخری آؤٹکم کی بات کتے ہیں تو بچے جب گرامر کو لن کریں گے تو یہ سی بات ہے کہ یہ ان کی فرس اٹیمپ ہے تو وہ گلتیاں بھی کریں گے تو آپ نے کیسے مختلف طریقے جو ہے وہ فائنڈ کرنے ہے کہ بچوں کو آپ مواقع دیں کہ وہ اپنی گلتیوں کو خود جان سکیں ان کو جو ہے کر سکیں تو یہ ہمارے پاس چار فوکس ایریاز کے بعد لرننگ آٹکامز تھے جن کو ابھی ہم نے ڈسکس کیا اب ہم بات کریں گے ایمپورٹن ٹائمز ٹوپکس یا پی دی ایف فائلز کی یا ایکٹیوٹیز کی جو ہم نے یورو نمبر فائف میں سکھیں یہ ساری ایکٹیوٹیز یا پی دی ایف فائلز ہمارے انہی لرننگ آٹکامز اور فوکس ایریاز سے ریلیٹ کر رہی ہیں سب سے پہلے ہم کی پرینسپلز کی بات کریں گے یہ وہ پرینسپلز ہیں جن کی مدد سے ہم اپنے سارے آٹکامز جو ابھی ہم نے پیچھے ریڈ کیے ان کو اچیف کر سکتے ہیں تو پہلا ہمارے پاس پرینسپل ہے کہ اگر آپ نے سارے کہ سارے آٹکامز کو اچیف کرنا ہے تو پہلا پرینسپل ہے گیمز جو ہے لرنس کو مدد کر سکتی ہے کہ وہ گرامر کے پوائنٹس کو اپلائی کر سکیں نئے کسی سیاکو سباق میں نئے کسی حالات میں اور اپنی امپروو کر سکیں میمری کو میں اس کو ترانسلیٹ کروں گا یعنی بچوں کو یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ وہ گرامر کے کسی پوائنٹ کو کسی نئے کونٹس میں اپلائی کریں یا اپنی میمری کو بہتر بنائیں اکثر بچے جو ہیں وکیبلری کو سیکھنے کے دوران ان کے میننگز کو بھول جاتے ہیں لیکن اگر آپ ٹیپ آن دا بورڈ جو کسی بھی کسم کی ایکٹیویٹی کی مدد سے بچوں کو وکیبلری سکھا رہے ہیں تو یہ ان کی میمری کو بھی امپروو کرے گا تو یہ پہلا پرنسپل تھا کہ گیمز کی مدد سے آپ ان ساری چیزوں کو اچیو کریں دوسرا مارے پاس پرنسپل ہے بچوں کو ٹیچنگ نہ خود پروڈیوز کر سکیں جب آپ نے بچوں کو ایک بکیبلری کا ذکیرہ سکھا دیا ہے گرامر کے روز پڑھا دی ہیں تو آپ بچوں کو مواقع فرام کریں کہ وہ خود سے جنریٹ کر سکیں اپنی جو ایک اپروپریٹ لینگویج تو اس میں بچے گلتیاں بھی کریں گے نو ڈاؤٹ لیکن آپ ان غلطیوں کو ٹھیک بھی کریں گے لیکن یہ چیز بچوں کے اندر confidence پیدا کرے گی تیسرا کی پرانے 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 کوئی نیا کنسپٹ آپ بچوں کو پڑھا رہے ہوں تو آپ اس کو اسی طریقہ سے ری سائیکل کریں گے بچوں کو جلدی سے پک کر لیں گے تو ری سائیکل جو ہے ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے ہمارے پاس ایک principle ہے ان سارے outcomes کو achieve کرنے کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تو teachers should give careful consideration to when and how to correct learners errors تو learners ابھی ہم نے second point کے اندر بھی بچوں کو opportunity دینی چاہیے کہ وہ خود سے جو language ہے جہاں اپنا answer ہے اس کو generate کر سکیں اور اس کے دوران وہ errors کریں گے تو last point میں ہمارے پاس principle جو ہے وہ اسی چیز کے بارے میں ہے کہ teachers کو اس بات کا خیار رکھنا ہے اور کے رہنا ہے کہ وہ کب اور کیسے لائن کے بعد جب فول سٹاپ آتا ہے وہ پہ نہیں رکھتا اور جلدی سے آگلی لائن continue کر دیتا ہے تو teacher جو ہے بچے کو اور پوری کلاس کو اس کی نشاندہ ہی کروا سکتا ہے کہ بچے یہ ویری بیوٹیفل ڈے اور آپ اس ایرر کو سکیپ کر سکتے ہیں اور سکیپ کرنے کے بعد جب لیسن ختم ہو جائے پھر آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ بچوں جب ایکس سکتے آئے تو آپ اس کو ریدم میں بول سکتے ہیں جیسے کہ ویویوٹیفل ڈے اس طرح سے جو ٹیچرز ہیں وہ کچھ ایرر کو دیورنگ لیسن اور کچھ ایرر کو لیسن کے اینڈ ہونے پر بچوں کو کروا سکتے ہیں یہ کچھ پرینسپلز ہیں جن کو ہم نے جانا ان کی پرینسپلز کے بعد ہمارے پاس ایک پیڈیف فائل ہے جس کو دیسکس کرنا میں نے ضروری سمجھا تو ٹائٹل ہے ہمارے پاس یہ پیڈیف فائل ہمارے یونٹ میں اپیر ہوئی تھی تو اس کے اندر جو بات کی گئی ہے گیمز کے بینیف کی گئی ہے گیمز کا ذکر ہم نے پچھلے یونٹ میں بھی کیا تھا بہت زیادہ آج بھی ہم نے فوکس ایریاز اور لرننگ آٹکمز میں بھی اس کا بہت ذکر کیا تو ابھی ہم اس پیڈیا فائل میں جانیں گے کہ یہ جو گیمز ہیں ان کے کیا فائد ہیں آپ اس ویڈیو کو پاس کر کے یہ سارا پیراغراف ریڈ کر سکتے ہیں میں اس کی جس ٹرانسلیشن کروں گا اور آپ کے سامنے یہ سارے فوائد کو اردو زبان میں پیش کر دوں گا تو ہمارے پاس پہلا جو فائدہ ہے جو گیمز ہیں آمادہ کرتی ہیں بچوں کو کسی بھی نئے کنسپ کو سیکھنے کے لئے تو باقی ٹیچنگ لرننگ پروسس کچھ بچوں کے لئے بورنگ ہو سکتا ہے لیکن جو گیمز ہیں وہ کمزور اور لائک سب بچوں کے لئے ایک جیسی دلچسپی کا باعث ہوتی ہیں تو آپ گیمز کی مدد سے کمزور اور لائک ان شورٹ کے پوری کلاس کو آمادہ کر سکتے ہیں کسی بھی نئے کنسپ کو سیکھنے کے لئے دوسرا اس کا فائدہ ہے کہ گیمز دیا جائے تو بچے ایزی جو ہے جو بیہیوئر ہے جو پیش کرتے ہیں تیسرا فائدہ ہمارے پاس کورگنیٹیو ناؤلج کے بارے میں ہے یعنی کہ اگر عام ٹیچنگ لرننگ پروسس کی بات کی جائے تیچر اگر بورڈ کے اوپر کسی کنسپٹ کی بچوں کو کسی کی مدد سے بچوں کو اس تیچنگ لرننگ پروسس میں انوالو کیا جاتا ہے تو گیمز بچوں کو بہت اچھی لگتی ہیں اور بچے دلو دماغ سے اس سارے کنسپٹ کو سیکھنے کی پوری کوشش کرتے ہیں تو چوتھے فائدہ کی بات کر لی جائے تو ہمارے پاس استقامت کے بارے میں ہے پرسسٹنس کے بارے میں ہے تو گیمز کی مدد سے جب کوئی لینگویج پرائن بچوں کو سکھا جاتا ہے تو بچے فل استقامت کے ساتھ پرسسٹنس کے ساتھ اس میں حصہ لیتے ہیں اسی طرح رسک ٹیکنگ اور پروبلم سولونگ جو ہمارے پاس ایلی میٹر کی جاتی ہے تو بچوں کے ساتھ کے گروپنگ بھی ہوتی ہے بچے اس کو انجوائی کر رہے ہوتے ہیں اس میں کوئی جزا سزا کا انصر نہیں ہوتا تو بچے جو ہیں اپنی رائے دینے کے لیے فل رسک لیتے ہیں اور مسائل کو حل کرنا سکھتے ہیں پرابلم پرابلم سولونگ بھی ہمارے پاس اس میں ایک بینیفٹ ہے تو اگر ہم چھتے فائدہ کی بات کر لیں تو وہ ہمارے پاس مسٹیکس کا تو وہ ہی بات کہ سیمپل ٹیچنگ لیننگ کا پروسس ہو تو بچے گلتیاں نہیں کرتے لیکن گیمز کی مدد سے جب بچے گلتیاں کرتے ہیں تو وہ ان گلتیوں کو سمجھ لے ایک طرح سے ایک سیمپل لیتے ہیں اور ان سے بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں ساتھ ویں فائدہ کی بات کر لی جائے تو وہ کلیابریشن کے بارے میں ہے گیمز کی مدد سے بچے ایک دوسرے کے ساتھ تاون کرنا سیکھتے ہیں اور ایک دوسرے کی اپنی رائے پیش کرتا ہے اس پیڈیا فائل میں آخری دو پوائنٹ جن کو ہم ڈسکس کریں گے وہ جلدی سے اگلی ایک ٹیویٹی کی طرف موو کریں گے وہ ہے ایک ہی آپ سمجھ لے کے انفو کے لئے مختلف طریقے تو تاکہ بچے اس کونسپٹ کو فولی اچیف نہ کر لیں اس طرح لاشٹ میں ہمارے پاس ایک سپیڈ کا انصر یا میموری کی بات کی گئی ہے کہ جب گیمز کی شکل میں کیونکہ بچوں کے درمائن کمپیٹیشن کی فضاء ہوتی ہے تو بچے ہر بچے کی کوشش ہوتی ہے میں بھی اضافہ ہوتا ہے بچے کی میموری بھی ہوتی ہے تو گیمز کے اندر چونکہ بچوں کی تلچسپی ہوتی ہے بچوں کی توجہ ہوتی ہے بچے اس کو دل و جان سے اس گیم کے اندر حصہ لیتے ہیں لیکن اس کے پسے پردار ٹیچر کا مقصد بچوں کو کسی لینگویج پوائنٹ یا گرامر کے کنسیپ کو سکھانا ہوتا ہے تو بچے کی جب فل توجہ ہوتی ہے تو ٹیچر کا مقصد بھی پورا ہو جاتا ہے یہ ہمارے پاس کچھ فائد تھے اگلی ہمارے پاس جو ایک پیڈی فائل ہے جس کے اندر ہمیں اگجیکٹیو کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے تو اگجیکٹیو ایک ایسا لفظ ہے جو کہ کسی ناؤن یا پرہو ناؤن کو ڈسکرائب کرتا ہے یہاں پہ ہمارے پاس چار مثال ہیں مثال کے طور پر my father about a house اس کے اندر ہمارے پاس father جو ہے وہ ہمارے پاس ناؤن ہے جو house ہے وہ بھی ناؤن ہے اور نیچے ہمارے پاس بتایا گیا ہے my father about a new house تو یہاں پہ جو green color کا new لفظ ہے یہ house کو ڈسکرائب کر رہا ہے اس کی کسی خوبی یا خامی کے بارے میں بتا رہا ہے تو new ہمارے پاس ہے اسی طرح did you see the car کیا تم نے car دیکھی اور نیچے ہمارے پاس did you see the black car تو car اس میں ہمارے پاس ایک noun تھی اور اس noun کو نیچے والی line کے اندر ایک green color کے ساتھ جو word لکھا گیا ہے تو describe کیا گیا ہے تو black ہمارے پاس adjective ہے تو ایسا نمبر کے بارے میں بتا دیں اس کی ایک بار خود سے pronunciation کر دیں اور بچوں سے بولے کہ وہ teacher کے پیچھے پیچھے اس کی ایک دو بار recalling کریں تو اس ہی چیز کو drilling کہتے ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بچے خود سے اس sentence کو پڑھتے ہیں تو وہ خود کو confident feel کرتے ہیں اور وہ easily اس کی pronunciation کر دیتے ہیں اور نہ صرف easily pronunciation کر دیتے ہیں بلکہ اس کے اندر کوئی mistake بھی نہیں کرتے ہیں تو drilling ہمارے پاس بہت اہم قیدار ادھاء کرتا ہے Rightly pronunciation کے اندر کسی بھی sentence یا کسی چھوٹے سے لفظ کہ جب آپ بچوں سے کسی چیز کی رائے لینے لگے ہیں کسی چیز کا answer لینے لگے ہیں تو بچے confused ہو سکتے ہیں تو اسی confusion کو دور کرنے کے لئے بچوں کو limited کر دیں بات ہماری سمجھ جائے کہ ایک مثال ہمیں یہاں دی گئی ہے کہ بچوں سے کہ speak speak about what foods your family members like تو بچے جو ہیں easily answer کریں گے ان کو پتا چل جائے کہ کس پوائنٹ سے اپنی بات کا آگاز کرنا ہے تو ہم نے چونکہ ٹیچر نے بچوں کو بتا دیا کہ صرف یہ بتائے کہ ان کے جو family members ہیں کون سی foods کو پسند کرتے ہیں تو بچے آنسر کر دیں گے تو اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور یہاں پہ مثال دی گئی ہے کہ آپ بچوں سے ایک task پوچھتے ہیں ان کو task کرنے کو کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کسی ہم جماعت کے لئے کسی تقریب کے لئے کسی سیلیبریشن کے لئے ایک تحفہ کریدنا ہے تو اس بارے میں وہ discuss کریں تو بچے کنفیوز ہو جائیں کہ وہ اپنی بات کا آغاز کہاں سے کریں لیکن اگر آپ limitation لگا دیں کہ how much money they are allowed to spend تو اگر بچوں کا بتا دیں کہ بچوں آپ صرف 100 روپیہ ہی خرچ کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں تو ریپیٹیشن ہمارے پاس کہتا ہے کبھی کبھی جب teacher کسی concept کی ریپیٹیشن کرتا ہے تو یہ بہت زیادہ بینیفیشن ہمارے پاس ہو سکتا ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ یہ بچوں کو ایک تو ٹوپک پر فوکس کرتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی بچے کہ error بھی پیش کر سکتے ہیں mistake بھی کر سکتے ہیں لیکن جب اسی task کو ایک بات دوبارہ سے کلاس میں دہرا دیا جاتا ہے تو جن بچوں کا confidence lose ہوتا ہے جن بچوں کو confidence already ہوتا ہے لیکن وہ errors کر رہے ہوتے ہیں ان کے errors بھی دور ہو جاتے ہیں یہ تین کرونا وائرس لوگ ڈاؤ mention any new skill you learned during this lockdown تو آپ بچوں کو کچھ grammar کے rules بتا سکتے ہیں ایک سیمپل پیراگراف بنا کے دے سکتے ہیں ایک vocabulary کا set دے سکتے ہیں پھر بچوں کو گھر سے لکھنے کے لئے یا کلاس میں گروپنگ کی شکل میں یہ ایک چھوٹی سی activity دے سکتے ہیں جس کا creative writing اس سے بچے vocabulary اور simple grammar کے مدد سے اپنے زبان میں اور الفاظ میں creative writing کے قابل ہو جائیں گے یہ ہمارا آج کا unit 5 تھا میں نے اس کے اندر کوشش کی سب important terms کو آپ کے سامنے پیش کر وں لیکن اس کے اندر آپ سمجھے کہ theory زیادہ تھی اور ایسا کوئی concept یا term نہیں موجود تھی جس کو detail کے ساتھ discuss کیا جا سکے لیکن important pdf files کو terms کو focus areas کو learning outcomes کو اور key principles کو ہم نے اس ویڈیو میں discuss کس کیا unit 1 سے unit 4 تک overview ویڈیو already چینل پر upload ہیں آپ ان کو ایک نظر لازمی دیکھئے گا ویڈیو already لنگتی ہو چکی ہے میں اختتام کروں گا اپنی آج کی ویڈیو کا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ملیں گے اگلی کسی ویڈیو میں ہوں محمد حارس اللہ حافظ